بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں میری یوٹیوب فیملی علاقے زمان میں ہوگی اللہ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی آلو چکن نگٹس جو کہ بہت ہی کرسپی ہوتے ہیں بنانے میں بہت ہی آسان ہیں اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہیں آج آپ کو میں بہت آسان ریسپی بتانے والی ہوں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر اب یہاں آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر دیو بیڈ کا بٹر آن کر دے تاکہ آپ ہماری ہر آلو لے ریسپی کو سب سے پہلے دیکھ سکیں بڑتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں پہ 1 کجی آلو لیا ہے میں نے ان کو بوائل کے میں نے چھیل لیا ہے اس کے بعد ہاف کجی جو ہے میں نے لیا ہے چکن اس کو بھی بوائل کر کے میں نے ریش ریش کر لیا ہے اس کے بعد آدھا پاؤ میں نے سبس مرچے لی ہے اور ان کو برک برک سا کاٹ لیا ہے سب سے پہلے میں آلو جو ہیں ان کو میش کر لوں گی آلو تھنڈے ہو چکے ہیں اس لیے یہ آسانی سے میش ہو جائیں گے یہاں بھی آلو میش ہو چکے ہیں اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی بوائل اور ریشے کیا ہوا چکن بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی مزیدار ہے اور یہ بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں نیکسٹ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ہم کون کون سے ہمسال آزاد جو ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے یہاں پہ اس کو میش کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی سبس مرچے بہت ہی آسان ہیں بہت ہی ہی کرسپی بنتے ہیں یہ نیکسٹ آپ کو بتاتی ہوں اس میں کون کون سے مصال آزاد ایڈ کرنے والی ہوں میں ایک چمچ نمک ایک چمچ سرح مرچ اور آدھا چمچ حلدی یوز کر رہی ہوں میں حلدی اس میں کم اقتدار میں میں یوز کر رہی ہوں اور جو ہے ایک سے ڈیڑ چمچ میں کالی مرچ پسی بھی یوز کر رہی ہوں اس میں زیرا ثابت لیا ہے میں نے یہ ایک چمچ یوز کروں گی اس کے بعد خوشک دھنیا جو ہے یہ پساوہ لیا ہے میں نے ایک چمچ اور اس کے بعد سبس دھنیا جو ہے یہ اس کے سجاوٹ میں اس کی حبصورتی میں بہت ہی اضافہ کرتا ہے اس لئے خوشک دھنیا آپ اپنی مقتار سے جتنی آپ کو ضرورت ہو وہ آپ اتنا سا اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے طرح سے میں مکس کر لوں گی یہاں پہ یہ اچھے طرح سے مکس ہو چکا ہے اور اب اس کے میں بنا لوں گی نگٹس آپ ان کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں آپ ان کو نگٹس کی شیپ دے سکتے ہیں آپ ان کو ڈونرز کی شیپ دے سکتے ہیں بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کرسپی ہے اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر دیو بیل کا بچان آن کر دے تاکہ آپ ہماری ہر اینوالی ریسپی کو سب سے پہلے دیکھ سکیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی نگٹس بنا لی ہے اس طرح سے سارے کی کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں ڈونر شیپ چاہے آپ وہ بنا سکتے ہیں یا پھر آپ نگٹس بنا سکتے ہیں یہاں پہ سارے کی میں نگٹس بنا لوں گی اور اب یہاں پہ میں ان کو دیپ فرائی کر لوں گی یہاں پہ آپ کھی بھی یوز کر سکتے ہیں آئل بھی یوز کر سکتے ہیں آئل جو ہے گھرم ہو چکا ہے اور اس کو میں پہلے انڈے میں ڈپ کروں گی دو انڈے لیے ہیں میں نے اس کو میں انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ میں نے میں بریڈ کرمز ہود بنائی ہے اس کی ریسپی جو ہے وہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی میں وہ اور وہ ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے بریڈ کرمز کی ریسپی جو ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ دیکھ لیجی گا کہ میں نے کس طرح سے بریڈ کرمز بنائے تھے ماشاءاللہ یہ بہت ہی حبصورت لگتے ہیں کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں بہت ہی کریسپی ہوتے ہیں اور یہاں پہ بھی یہ بلکل ڈیپ فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو میں اپنے پیار سے بطر میں نکال لوں گی یہاں پہ ہمارے آلو چکل نگرز کی جو ریسپی ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے کرسپی ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پہ ہماری ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب اس پہ ہم تھوڑی سی سجاوٹ کر دیں گے یہ بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار ریسپی آج آپ کو بتائی ہے میں نے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت اچھی ریسپی بنیں گے آپ کی اور جو جو میری ریسپی کو ٹرائی کرتا ہے وہ ہم ایک منٹ میں ضرور بتائی کریں کہ آج اب آپ نے ٹرائی کیا کہ یہ کس طرح کی بنی تھی ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لیے اپنا حیار رکھے گا ہمیں دعا میں یاد رکھے گا آجانے کے بعد ہم نے کہہ بائیا بہتر ہمیں دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ہم نے حفیز